سواغت ہے آپ کا بھوک آڈیو میں آپ سن رہے ہیں مجھے یعنی سمن راوت کو لے کر حاضر ہوں ایک بار پھر سے سربی گھوچ سنجو گتہ دوارہ لکھت کتاب ماں تمہارے لیے کچھ ادھوری سنباد آج کا ادھورہ سنباد ہے کس سے کہانیوں کی ماں اور تم تیس جنوری دوہزا سنبرا تمہیں گئے وے پورا ایک سال ہو گیا ہے آج ابھی تک وشواس نہیں ہوتا کہ تم آس پاس نہیں کئی بار تمہارا موائل نمبر گھومانے کی کوشش کرتی ہوں اس آشا میں ایک کشاید اس پاس سے تمہاری آواز سن پاؤں لگتا ہے جیسے ایک برا سپنا ہے میں جیسے ہی اٹھ جاؤں گے سب ٹھیک ہو جائے گا تم شکارت کرو گی کہ میں تم سے کم بولتی ہوں اور اس بار میں اپنے ٹرٹی سدھار لوں گے لیکن میں جانتی ہوں یہ وہ لمبا برا سپنا ہے جو میرے ساتھ آجیون چلے گا سارا دن اسی ادھیر بھن میں گیا ہے اب رات کے ایک آنٹ میں تمہارے بارے میں سوچ رہی ہیں جب بہار کا سارا شوڑ بند ہو جاتا ہے تب تم اکثر مجھے اپنے من کے نجھ میں مل جاتی ہو ابھی بھی میں ساری سبھتیاں بار بار رپلے کر رہی تم کسے کہانیوں میں لکھی گئی ماںوں سے بہت الگ تھی تم اتنا ہی بولتی تھی اتنا ہی پوچھتی تھی جتنا ضروری تھا پہلے مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کیوں اب آتا ہے ہم سب کو جیون میں ایک نجھی جگہ کے ضرورت ہوتی ہے تم نے ہمیشہ میرے لیے یہ کرنا سمبھف کیا تم نے خود بھی ایک پتنی ایک ماں سے الگ ہو کر اپنی نجھ کی ایک چھوٹی سی جگہ بنائی رکھی تھی کویتائی میرا نجھ ہے میں اپنی کویتاؤں میں وہ سب کچھ ہو جاتی ہوں جو ہونا چاہتی ہوں وہ سب کہتی ہوں جو کہنا چاہتی ہوں شاید تم بھی اپنے ایک آنت میں پتنی اور ماں کے اپادیوں سے باہر نکل بس تم ہو جاتی ہوں جب ہم کچھ نہیں ہوتے تو کیا ہوتے ہیں جب ہم ساری اپادیوں سے ہٹ کر خود کو دیکھتے ہیں تو ہم خون ہوتے ہیں جاپانی سنسکرتی میں اسے اپنا ایکیگائی کہتے ہیں شاید ہم سب اپنے ایک آنت میں جانے انجانے میں اپنے ایکیگائی کو خوشنے کی کوشش کرتے ہیں تمہارے جانے کے بعد میں بابا کو دیکھتی ہوں وہ بہت بشاہی نظر آتے ہیں ان کے جیون میں کام اور پریبار سے الگ ابھی کچھ نہیں رہا وہ آجیون پتی اور پتہ بننے میں ویستر ہیں تمہارے چڑے جانے سے اب ایک پورے جیون کی ویستر تھا کے بعد بابا بلکل اکیلے ہو گئے ہیں سوچ رہی ہوں اگر انہوں نے کبھی پتی اور پتہ سے الگ ہو کر اپنا چھوٹا سا نیج ڈھونڈا ہوتا تو شاید وہ اتنا اکیلے نہیں ہوتے یا شاید تب بھی ہوتے کیا اپنا نیج ڈھونڈ لینا جیون کی اکیلے پن کو ڈھونڈ لینے کا وکلپ ہو سکتا ہے ماں تم اپنے ایک آنت میں کیا ہو جاتی تھی مجھے یاد ہے کبھی سنا تھا تم تھیٹر کیا کرتی تھی کیا تم ان شڑوں میں خود کو سٹیج پر دیکھتی تھی تمہاری ڈائری میں بھارت بانگلہ دیش پر تمہاری لکھی وی ایک ادھوری کہانی ملی گیا کیا تم اپنے ایک آنت میں اس کہانی کو پورا کرتی تھی کیا تم اس کہانی کی کوئی پاتر ہو جایا کرتی تھی تم اتحاس کی جھاتر تھی کیا تمہارے ایک آنت میں اتحاس کے مثق سے نکل کر پاتر تم سے بات کرتے تھے ایک بار ایک قویتہ لکھی تھی راتری کے اس پہر میں جب جاگتے ہیں صرف کبھی تب پریمیوں کے بھیتر بسے گیت اتحاس کی قبروں میں دبے بھوت اور مثق سب نکل آتے ہیں وہاں اور بیٹھ جاتے ہیں قویوں کی کلم کی نوک پر اور شاہی کے ساتھ آرام سے لیٹ جاتے ہیں پنوں پر جہاں آ جاتی ہے انہیں ایک لمبی نو اور تب جا کر کہیں سوتا ہے برسوں سے جاگہ کبھی اور ہو جاتا ہے کسی مردو سپنے میں ماں کیا تمہارے ایک آنت میں پریمیوں کے گیت اور اتحاس میں بسے مثق تمہارے زہر میں آکر بیٹھ جاتے تھے کیا تم بھی اپنے ایک آنت میں قویتائے لکھتے تھے جب میری قویتائے ایک کتاب میں چھپی تھی تب تمہیں کیسا لگا تھا ماں کیا تمہیں وہ قویتائے اچھی لگی تھی میں نے اس میں ستری پتھو پہ کچھ پرمپرہ پر کچھ تکشن پرشن کیے تھے ایک بڑی ہوتی ہوئی لڑکی کی اپنی ماں سے پرشن تھے کچھ بڑوں کو قویتائے ناراض کر گئی تھی ماں کیا تمہیں بھی وہ قویتائے پڑھ کر پورا لگا تھا یا تم بھی اپنے ایک آنت میں روڑی بادی پرمپراؤ پر ایسے ہی پرشن اٹھاتی تھی جب مجھے پہلی بار ماں سے دھرم ہوا تب میں غبرا کر بابا کے پاس گئی تھی بابا جھیب گئے اور مجھے تمہارے پاس بھیج دیا مجھے تھوڑا عجیب لگا یہ پہلی بار تھا کہ بابا نے میری کسی پریشانی کو ایسے ٹالا تھا لیکن تم نے مجھے بہت دھہر سے اور جتنا ہو سکے بیجیان کی بھاشا کو سمجھایا سب سمجھایا تم نے کبھی میرے ماں سے دھرم کا کوئی ہوبہ نہیں بنایا میری دوستوں کی ماں نے انہیں بہت کچھ بتایا تھا کہ وہ بڑی ہو گئی ہیں انہیں اب سبھل کر رہنا ہے مندر نہیں جانا اور نا جانے کیا کیا تم نے مجھ سے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تم میرے آس پاس دکھنے والی عورتوں سے بہت الگ تھی تم فلم میں دکھائی گئی عورتوں کی طرح تیاک کی دیوی نہیں تھی تم تم تھی تم نے خود کا اتنا ہی خیال رکھا جتنا ہمارا تم نے اپنے ہر گلت کی سزا بھی دی تم نے ہمیں ہر گلت کی سزا بھی دی تم نے مجھے یہ سکھایا کہ اگر ہم خود کا خیال نہیں رکھ سکتے تو کسی کا خیال نہیں رکھ سکتے خود کیا بھیل نہ کرنا اور اسے اپنی جیون کی ایک سامانے سے کریا بنا دے نازدری کے سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے تم نے ایسا کبھی نہیں کیا ماں تم اتنی الگ کیسے تھی کیا اسی لیے کہ تمہاری ماں نے بھی تمہیں ان روڑی بادی پرمپراؤں سے دور رکھا یا اسی لیے کہ تم ان سب سے تھک چکی تھی ماں اب بیٹھ کر جب تمہارے وقتدب کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ چھوی کئی خندوں میں بنتی لیکن اس چھوی کے کچھ خند بلکل خالی ہیں انہیں میں اپنی کلپنا سے بھرنے کی کوشش کرتی ہوں ان حصوں میں جہاں تم ماں اور پتنی ہو انہیں بھرنا آسان ہے پر اس کے علاوہ سب ڈھندلا ہے کبھی تم ایک چھوٹی بچی سے چنچل ہو جاتی ہو تو کبھی ایک بہت بڑے دکھ کا پہاڑ اپنے ہدے پر رکھ کر بھی ایک دم تٹھست ہے کبھی پرچھلت دھارناؤ میں بسی ماں کی پری بھاشا سے بلکل پر تھک کبھی ممتہ کا ایک پورا ساگر مجھے یاد ہے تمہیں صبح اٹھنا بلکل پسند نہیں تھا لیکن جب میں کالج میں تھی تو صبح چھ بجے میری بس آ جاتی تھی اس سے پہلے تم تفتن تیار کر کے رکھ لیتی تھی ایک بار میں ڈبا بینہ لیے گھر سے نکل گئی پیچھے ایک بار میں ڈبا بینہ لیے گھر سے نکل گئی تھی تم پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے میرا ڈبا دینے آئی تم نے شاید چپل بھی نہیں پہنی تھی پھر اس کے وفریت ایک قصہ ایسا بھی ہے کہ جب میں ہوسٹل گئی تھی تو شروع میں گھر سے پہلی بار دور ہونے کی وجہ سے میں بہت پریشان تھی تمہیں اور بابا کو دن میں دو تین بار فون کرتی تھی ایک بار تو تم نے مجھے ڈانٹ دیا تھا اتنا فون کیوں کرتی ہو پڑھائی لکھائی نہیں ہے کیا جہاں دوسری مائے فون پر بھاوک ہوگا روتی تھی تم مجھے فون پر ڈانٹ رہے تھی تم نے میرے اور بھائیہ میں کبھی کوئی انتر نہیں کیا مجھے گھر سے باہر نکل کر احساس ہوا کہ سماج مستری اور پرشوں کے لئے تیہ کی ہوئے نیم الگ ہے تم نے شاید مجھے اس انتر سے بچا کر رکھنا چاہا اور بہت حد تک بچایا بھی لیکن یہ انتر اس سماج کا اس طرح سے حصہ بنا ہوا ہے کہ پوری طرح مجھے بچا پانا تمہارے لئے سمبھب نہیں تھا اس دنیا کی جٹلتائیں بہت زیادہ ہیں ہم کتنی بھی کوشش کرے اپنے چھوڑے سے سنسار کو مرکھی میں بچا کر سرکشت کر لینے کی یہ انگلیوں کے بیچ سے پسندنے لگتا ہے اور ایک دن پورا کا پورا ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے ماں جب میں نے پہلی بار گھر چھوڑ کر باہر کی دنیا میں کڑم رکھا کیا تمہیں بھی اپنے ہاتھوں سے اپنے چھوڑے سے سنسار کے پسند جانے کا احساس ہوا یا تمہیں میری اڑان دیکھنے کی اتھ سکتا تھی ماں کیا تم اپنی ایکانت میں ان فسلتے ہوئے حصوں کی جگہوں کو اپنی کلپنا میں بابا کے ساتھ ایک نئے سنسار کے چتر سے بھرتی تھی کیا اس نئے سنسار میں تم اور بابا پھر سے پھرینی ہو جاتے تھے کیا تم بابا کو اپنی کہانیوں کے پاتروں اور مدھوں سے ملواتی تھی اب بابا کا اپنا ایکانت ہے اس ایکانت میں نہ ہی تمہارے ایکانت کے پاتر ہیں اور نہ ہی تم اس ایکانت میں بس اس سمہتیاں ہیں بابا کے ایکانت میں ہم میں سے کسی کو جانی کے انومتی نہیں یا ہم میں سے کسی کو نہیں مالو کہ بابا کے اس ایکانت کو کیسے ساجہ کریں ہم سب کے اپنے اپنے اکانت ہوتے ہیں دکھ اور دکھ کے الگ الگ اکانت سوکھ کا اکانت ہم سب سے ساجہ کرتے ہیں لیکن دکھ کا اکانت ساجہ کرنا سمبھب نہیں تمہارے آخری دنوں میں تمہارے اور بابا کے دکھ کا اکانت الگ تھا اب سوچتی ہوں تو سہر جاتی ہوں کہ اس وقت تم کتنے اکیلے تھے اپنے اپنے اکانت کو جھیلتے ہوئے بابا کے دکھ کے اکانت میں تمہارے چھوٹ جانے کا دکھ تمہارے اکانت میں بابا کو اکیلے چھوڑ کر چلے جانے کا دکھ ہم سب کا اپنا اکانت ہوتا ہے سوکھ کے اکانت میں کہانیاں کا وطائق گیت جنب لیتے ہیں لیکن دکھ کا اکانت شہا ہوتا ہے سمرتیوں کا بوجھ لے کر اس اکانت میں ہمیں اکیلے ہی پویش کرنا ہوتا ہے آپ سن رہے تھے سروی گوچ سنجوبتہ دوارا لکھت کتاب ماں تمہارے لیے سے کچھ ادھوری سنباد جلد حاضر ہوں گی اسی کتاب سے لے کر کچھ اور ادھوری سنباد تک تک سنتے رہیں پوک آوڈیو